یار نیپال کرکیٹ کے لیے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے آج نیپال کی ٹیم لگ بگ میں میچ کو جیت لیا تھا لیکن آخر کار میں ہوا کچھ ایسا کہ دل جیتا میچ نہیں جیت پایا نیدرلینڈ کی ٹیم کے ساتھ آس سامنا تھا ٹی ٹونٹی بھی شوک اپ میں نیپال کا یہ پہلا مقابلہ اس ورلڈ کپ کا اور نیپال کی ٹیم جو ہے ایک سو چھہرہ نہیں بنا سکی پہلے بلے باجی کرنے کے لیے اتری ہوئی تھی اور نیپال کے اوپنر بلے باجوں نے اتنا زیادہ بورا پردرشن کیا اتنا زیادہ خراب پردرشن کیا کہ پوری ٹیم کا نہ بدو بدی ہو گیا ایک دم سے موہ موہ ہو رکھتا تھا وہ شکر منائیے کہ گلشن جھا نے اور کرن کیسی نے تھوڑے بہت جو رنز بنایا ورنہ سو رن بھی یہ ٹیم جو ایک کراس نہیں کر پا رہے تھی اور اس بات کو خود روہیت پودل جو کپتان ہے نیپال ٹیم کا انہوں نے بولا کہ ان کو تھوڑا سا اور اپنی پاری کو لمبی کھیچنی چاہیے تھی شاید دس رن اور رہتے ہیں تو یہ مقابلہ نیپال کی ٹیم جیت کے ساتھ ٹی ٹونٹی ویشو کپ دو جارت چوبیس میں آگاچ کرتی لیکن ایسا نہیں ہو پایا ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیپال کی ٹیم نے اس مقابلے میں کہیں نہ کہیں ان کی فیلڈنگ بہت زیادہ خراب رہی اس طرح کا فیلڈنگ نہیں رہا جس طریقے سے آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ میں چاہیے ہوتا ہے اور ماملہ تو وہیں پہ گڑھ بڑھ ہو گیا جب میکس عدود کا اپنے کیچ چھوڑا اور اس نے آپ کے میچ کو نکال کے رکھ دیا ایک دم سے آپ کے جبڑے سے جیت کو چھن لیا میکس عدود نے 48 گندوں پہ 54 رن کی پاری کھیلی ہے حالانکہ وکیٹ کولم میں آپ کو دکھے گا چار ہی وکیٹ نیدرلینڈ کی گرے لیکن حقیقت اس بات کی گواہ ہے میں اس بات کا گواہ ہوں آپ اس بات کا گواہ ہے کہ نیپال کے گیندباجوں نے گیندباجی بہت جبردست کی بہت سٹیک لائن لیندھ پر اس بندے نے گیندباجی کی اور ٹائٹ رکھا گیم کو کھلنے کا جرہ سا بھی موقع نہیں دیا لیکن جب میکس عدود کا وہ کیا چھوٹا نا 17.2 اوور میں کہیں نہ کہیں نیپال کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا کندھا وہیں پر جگ گیا اور ان کو لگا کہ اب تو بھائیہ گئے کام سے اب تو ہم جیت ہی نہیں پائیں گے اور اس کے بعد میکس عدود نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیا چھوٹنے کے بعد میکس عدود نے 13 رن بنا ڈالے نیکسٹ تقریباً 6-7 گیندوں میں اور اس کے بعد جو میچ کو جتوا دیا نیدرلینڈ کی ٹیم نے آج شاندار گیندباجی کی لوگن وین ویک اور ان کے بانکی کے جتنے گیندباج ہے خاص کر کے ٹیم پرنگل ہیں چار اوبر میں 20 رن تین ویکٹ لیا انہوں نے بیوین کنگما نے چار اوبر میں 23 رن دیئے کوئی ویکٹ نہیں ملا اور لوگن وین ویک جو ہے انہوں نے 18 رن دے کر 3 ویکٹ حاصل کیے دو دو ویکٹ جو ہے بیس دلی دے اور میکرین کو بھی ملا کل ملا کر گیندباجی نیدرلینڈ کے گیندباجوں نے بڑی شاندار کی 106 رن پر آپ نے رکا 107 رن کا ٹارگٹ تھا لیکن یہ ٹارگٹ نیپال کی ٹیم نے نیدرلینڈ کے لیے آسان نہیں ہونے دیا آپ یہ سمجھے کہ 19 وے اوبر میں جا کر نیدرلینڈ کو جیت ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مقابلہ جو ہے بڑا ٹائٹ تھا نیپال کی ٹیم کو ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن جس طریقے سے لوگ آئے ہوئے تھے 33-34 ازار نیپالی فانس جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے اپنی ٹیم کو اور الگ الگ جگہوں سے بھی جو لوگ نیوارک نہیں پہنچ پائے مطلب امریکہ نہیں پہنچ پائے حالانکہ ای تنک ڈاللاز میں مقابلہ تھا بٹ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ نہیں پہنچ پائے تو گھر بیٹھے بھی نیپال کی ٹیم جو ہے نیپال کے پلیئرز کو بہت سوری نیپال کی لوگ جو ہے نیپال کی ٹیم اور نیپال کے پلیئرز کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے چیئر کر رہے تھے لیکن آخر کار میں وہی ہوا کہ نیپال میچ نہیں جیت پایا لیکن دل جیت لیا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنے واد